بالویر 4 میں ویوان کیسے آ سکتا ہے اور بالویر 3 میں ویوان کیوں نہیں تھا یہ ایسے قویشنز ہیں جو بالویر کے ہر فین کے میند میں ضرور گھومتے رہتے ہیں کیونکہ اس ٹائم چھوٹے بالویر یعنی کہ ویوان کے بہت سارے فین بن چکے ہیں اور وہ انہیں بالویر ریٹانس کے بعد بھی دیکھنا چاہتے ہیں چلو آپ کے سب گلے شکوے اس ویڈیو میں دور کیے جائیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر لینا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بالویر کا سیزن 1 بچوں کا شو ہے اور بالویر کا سیزن 1 ختم ہونے کے بعد بالویر کے میکس جسٹ یہی جانتے تھے کہ یہ ایک بچوں کا شو ہے اور دیو جشی کا جسٹ ایک کیمرول تھا لیکن جیسی فینس نے دیکھا کہ دیو جشی شو سے جانے والے ہیں تو دیو جشی کے سبھی فینس نے مل کے یہ کومٹس کیے تھے کہ اگر دیو جشی بالویر رنز میں نہیں رہیں گے تو ہم کبھی بھی یہ شو نہیں دیکھیں گے اب میکس کا پلین یہ تھا کہ شو میں سے مین بالویر کو ہٹا کے ہم ویوان کو ایز ای مین بالویر رکھیں گے ریزن کیونکہ دیو جشی کے عمر اب بچوں سے کافی بڑی ہو چکی تھی اور بالویر ایک بچہ ہی اچھا لگتا تھا میکس یہ بات جانتے تھے کہ بالویر یہ نیمی ایک بچے پر زیادہ سوٹ کرے گا لیکن فینس کے اتنا سارے کومٹس دیکھنے کے بعد میکس کو پتا چل گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اس ٹائم تو بالویر کو ہر ایج کا مندہ دیکھ رہا تھا اب یہ کلیر ہو گیا تھا کہ بالویر میں چھوٹے بالویر کا رول نہ بھی ہو تو شو چلے گا اور بالویر ریٹرانز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ فوکس بھی ویوان پہ ہی کیا گیا تھا لیکن فینس کے اتنا زیادہ کہنے کے بعد یہ تیہ ہوا تھا کہ آپ دیو جشی اس شو سے کہیں بھی نہیں جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بالویر ریٹرانز کی سٹوری روکی گئی تھی اس ٹائم اصلی کا بالویر مر چکا تھا اس کے چھے ہم شکلی بالویر ریٹرانز میں دکھائے جا رہے تھے جو کہ ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہیپی ہی آگے جا کے بالویر بنے گا لیکن افسوس ایسا کچھ بھی ہونے سے پہلے شو بند ہو گیا تھا اب جیسی شو بند ہوا میکس کو یہ ہنڈر پرسنٹ ٹیئر ہو گیا کہ بالویر دیو جشی کے بنا چلی نہیں سکتا بالویر کا دوسرا نامی دیو جشی ہے تو جیسی بالویر 3 کی پلاننگ ہونے لگی تو انہوں نے دیو جشی کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں اور صرف اس لیے بالویر سیزن 3 میں ہمیں ویوان بلکل ہی نہیں دیکھنے کو ملا تھا لیکن اب دیر ہو چکی تھی فینز اب ویوان کو اتنا زیادہ پسند کرنے لگے تھے کہ ویوان کے بنا وہ بالویر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ بالویر ٹرانز میں انہوں نے سب سے زیادہ فوکس ہی ویوان پہ کیا تھا تو ہم سب کے بیچ ویوان اتنا بڑا ہیرو بن گیا تھا کہ بالویر ٹرانز میں جیسے ہم سب نے دیکھا کہ ویوان نہیں ہے سچ میں شو ہمیں بورنگ لگ لے لگا تھا گئیز یہ سب ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ کسی بھی شو کے بند ہونے کے بعد میکرز کو یہ سیکھ مل جاتی ہے کہ اس شو میں ہم نے کون کون سی گلتیاں کی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی تو اس ٹائم پہ آپ سب کا بڑا سوال ہوگا کہ اگر میکرز کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ویوان شو میں بہت زیادہ امپورٹنڈ رول پلے کرتا ہے تو کیا پھر بالویر ٹرانز میں ویوان ہوگا یا پھر نہیں گئیز سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بالویر ٹری اور بالویر ٹرانز میں کوئی بھی فرق نہیں ہونے والا اٹلیسٹ ہم آپ کو اتنا تک بتا دیتے ہیں کہ بالویر ٹری کو آگے ضرور چلائے جاتا اگر بالویر ٹری کی ٹرپ اچھی آ رہی ہوتی تو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالویر ٹری کو جہاں سے روکا گیا اب بالویر کا سیزن فور بلکل وہیں سے سٹارٹ ہوگا اب اگر وہیں سے سٹارٹ ہوگا تو سٹوری بھی سیم بالویر ٹری والی ہوگی لیکن یہاں پہ آتا ہے سب سے بڑا ٹویسٹ گائز ہم نے اپنی کافی ساری ویڈیوز میں یہ ذکر کیا تھا کہ دیو جوشی مون پہ جانے والے ہیں لیکن اگر بالویر ٹری کی ٹی آر پہ اچھی آتی ہے اور دیو جوشی اس ٹائم پر اپنے ٹی آر مون پرچیکٹ کے لیے گئے ہوئے ہوں گے تو میکز کسی بھی صورتحال میں شو کو باندن نہیں کر پائیں گے تو ان کے پاس جسٹ ون چانس ہوگا اور وہ ہوگا ویوان اس کے علاوہ اگر فانس بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو جہاں تک شوٹنگ ہوگی ہے اس کے آگے جیسے ہی سٹوری چینج ہونے لگے گی تو سب سے پہلے ہمیں ویوان دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن گائز ہم آپ سب کو بتا دیں کہ بالویر فور لیمیٹڈ ہونے والا ہے اس کے بعد بالویر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آفیار ہو جائے گا اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جتنا سٹوری شوٹ ہو چکی ہے اس سے آگے اب شوٹنگ ہو ہی نہ وہ اس لیے کیونکہ مجبورا نہیں میک از اسٹوری کا انڈ کرنا چاہتے ہیں اور آئی ہوپ کہ اب جب بھی بڑی پلیننگ کے ساتھ شو واپس ہی آئے گا تو وہ شو کا سیزن فائف یہ ہوگا اور بالویر سیزن فائف پہ بہت جال ہماری ایک سپیشل ویڈیو آنے والی ہے جس کو ہم کافی ٹائم سے پلین کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو آپ کو پوری ریسرچ کے ساتھ ملے میک از آپ کو بالویر فائف میں کیا کیا دے سکتے ہیں اور فینس کیا کیا چاہتے ہیں وہ سب ہم اس ویڈیو میں ضرور ایڈ کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ بلکل بھی مس مت کہجے گا امید کرتے ہیں کہ ویوان کے بارے میں آپ کے جتنا بھی کوئیشنز تھے وہ سب کلیر ہو چکے ہوں گے اس کے بعد اگر آپ کا کوئی بھی کوئیشن ہے تو آپ ہمیں انسٹرگرام پر یا پھر اس ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اس سوڈیو کو آپ نے بہت زیادہ انجوئی کیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکسٹ ایمپورٹن اینڈ انفرومیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ